اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں دوستو وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا کل کے حکمران آج کے قیدی بھی ہو سکتے ہیں اور آج کے مفرور بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پر جن کے بارے میں یہ پہلی خبر دینے لگاؤں جن کے بارے میں یہ پہلی خبر دینے لگاؤں ان کے بارے میں تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی چودری برادران کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہوا تب جب چودریوں میں ایک ٹیپو سلطان پیدا ہو گیا ٹیپو سلطان تو آپ کو بتا ہم کسے کہتے ہیں جی مونس علیہ صاحب چودیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں تمہارے ساتھ نہیں چلنا ہمیں عمران خان کو نہیں چھوڑنا اور اس وجہ سے جب آپ ان کے خلاف بیان دیں گے اور ریاست مخالف بیانیاں بنائیں گے ریاست کے خلاف اس حد تک جائیں گے تو کہ ریاست سوٹی تو نہیں رہے گی چودیوں کے گھر پر پھر چھاپا پڑا ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چودریوں کے گھر پر خالی چھاپا نہیں پڑا ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو اس میں محمد خان بٹی صاحب کے علاوہ پولیس نے گجرات پرویز لے کی رہائشگی پر چھاپا جو مارا ہے پولیس کا یہ دوسرا چھاپا ہے جس میں پرویز لے کے قزن وجہ حسین اور موسیٰ علیہی کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تھا لیکن دونوں دونوں چھاپوں کے گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی مونس لے نے اس موقع پر چھاپے کی ویڈیو ٹویٹ کی اور کہا پولیس ایف آئی اے اور دوسری لوگ بغیر آہ وارنٹ کے ریڈ مار رہے ہیں اور یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ ہم نے یوں عمران خان کو نہیں چھوڑنا مطلب کے ٹیپو سلطان تمکین لارے آیا کہہ رہا ہے کہ تب نہیں چھوڑنا عمران خان کو جو کرنا ہے کر لو مونس لے سات سمندر دور یعنی یورپ میں بیٹھ کر اپنے ہی مالکوں کو کہہ رہا ہے کہ جو مرضی کر لو ہمارا بھی سوفٹ پر کرپٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارا جو تجربہ ہے گلے پڑ گیا اب عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے دنیا جانتی ہے چودری خاندان کی سیاست ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دھم پر رہی ہے اب یہی چودری اسٹیبلشمنٹ کو یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں جیسے ساری زندگی سیاست اپنے دم پر کی ہے اور یہ بہت بڑی عجیب ہے یا تو چودری صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے پر ان کا کنٹرول نہیں ہے یا انہوں نے اپنے بیٹے کو مطلب اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ بس کسی کسی بات پر آئی نہیں رہا یہ بہت بڑی بات ہے آسے نارمل ہوتا نہیں ہے لیکن کیونکہ ظاہر بڑے چودریوں کے آپس میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہے پرویدلے کو ایک اور دھچکہ ملا ہے پرویدلے کے انتہائی خاص بندے بلکہ تمام کرپشن میں فرنٹ مین محمد خان بھٹی کو سندھ کے علاقے مٹیاری سے گرفتار کیا گیا پرویدلے نے ہی بیان دیا تھا محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری نہیں ڈالی گئی ٹر ہے بھٹی کو کہیں لا پتہ نہ کر دیا جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چوزری صاحب کو اصل ڈار یہ ہو کہ پٹی کہیں وعدہ ماف گواہ نہ بن جائے اور تمام وہ کرپشن کی کہانیاں تمام وہ فرار تمام وہ دھوکے جسے میں وہ شامل رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لا کے سامنے رکھ دیے جائیں اور ایسا ممکن ہے آہ ڈیفینیٹ یہ تو آہ نہیں ہو سکتا نا کہ چوزری صاحب جو ہیں وہ ان کی ساری دولت ان کا سارا سمان پچھلے کوئی کچھ عرصہ سے جو سارا وہ آہ پنجابیج کہنے نے سامدہ پیاسی محمد خان پھٹی تو اب چوزری صاحب کو ڈر تو اس بات کا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آہ اب پلٹا پلٹا کام ہو جائے گا لیکن خیر آہ محمد خان بھٹی جیسے پرویلی نے پنجاب سمبلی میں کلرک بھرتی کر آیا تھا پھر اس کو بیسویں گریٹ تک لے کر گی دہائی معذرتی اچھا یہ کلرک بھٹی ہوئے تھے محمد خان بھٹی صاحب جو ہے نا اور پھر اس کو بیسویں گریٹ تک لے کے گیا تھے محمد خان بھٹی کو پہلی بار پنجاب سمبلی میں ڈیپورٹیشن پر لاکر بیروکریسی میں اپنا پرنسپل سیکرٹری بھی انتہائی معذرتی میں شاید ابھی اٹھے ہیں تو اس وجہ سے رہانے کے بعد یہ اکثر یہاں پہ یورپ میں ہوتا ہے جب یہ آپ فریش گراس آ رہی ہوتی ہے سڑکوں پر یہ اب آئے تو یہ آپ کو ایک صبح کے ٹائم ایشو ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کے لیے میں معذرت ہاؤں لکھ رہے ہیں نہیں ہاؤں محمد خان بھٹی منی لانڈرنگ سے لے کر کئی کیسز ہیں لیکن ایک سب سے بڑا کیس جو ابھی بنا رہے ہیں وہ انٹیک اپشن نے بنایا ہے جس پر ہائیوے کے ملازمین کی ٹرانسفروں سے لے کر جتنے بھی کروڑر پر اکٹھے کیا گیا ہے اس کی کچھ ویڈیو اور اس کی کچھ تفصیلات اور وہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہم بندہ مادہ گواف مادہ ماف گواب بن سکتا ہے اس نے بتایا ہے کہ مونس لے کی موجودکی میں پیسے دیئے تھے اب چودری دیکھیں کب پاؤں پڑتے ہے وہ جو بندہ پکڑا تھا پچھلے دنوں اس نے کہا تھا کہ چوری مونس لے صاحب کی جو موجودکی میں یہ سارا کام ہوا تھا تو اب دیکھیں چودری برادران جو ہیں وہ کب سامنے آتے ہیں اور کب پیروں میں پکڑتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں عمران خانے ایک اور مہا یوٹن لیا ہے جیل برو تحریک کو مشروط کر دیا ہے کہ اے میں نہیں جیل پار دینی جیل پر آنگے عمران خانے جیل برو تحریک پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن سے مشروط کر دی یعنی مصروف فرماتے ہیں اگر نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو جب نوے دن پورے ہو جائیں گے اکانوے دن جیل برو تحریک شروع ہو جائے گے ادھا مطلب ہے کہ نہ سکے ہے تحریکے چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے جب سہارا چھن جائے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے اسلامباد کو بند کرنے سے لے کر دھرنے دینے تک تمام تحریکوں سے بھاگ رہے ہیں عمران خانے یوتھیوں کو ہمیشہ لولی پاپ دیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا دیکھیں وہ یہ ایک وعدہ جو عمران خانے یوتھیوں سے پورا کیا ہو ویسے بھی دیکھو یوتھیے جو ہیں ان کی ساری سیاست انٹرنیٹ پر ہے اگر ان کے حالتوں سے موبائل لے لیے جائیں تو سیاست تو ختم ہو جائے گی تمام وہ بی بیاں تمام وہ بندے ان کی سیاست تو زیر زیر ہو جائے گی تو جب آپ جیل میں جائیں گے تو جیل میں کم از کم آپ کو انٹرنیٹ یا ٹیلی فون استعمال کرنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا تو عمران خان کی جو پارٹی ختم ہو جائے گی اگر عمران خان اور عمران خان کی پارٹی انٹرنیٹ سے دور ہو گئے تو عمران خان کی سیاست کیا عمران خان کا اوڑنا بچھونا عمران خان کی ہر چیز زیرو زیرو ہو جائے گی عمران خان کی پوری کی پوری سیاست عمران خان کی ساری کی ساری سیاست صرف اور صرف انٹرنیٹ پر ہے تو عمران خان صاحب یہ جو جیل بھرو تحریک ہے نا ان کے پاس بیٹھے ہوں گے یا تو کوئی فلم لگی ہوگی یا کچھ بتانے والے بتا رہے ہوں گے جی فلان دور میں ہندوستان سے پہلے گوروں کے خلاف یا فلا فلا اچھا انہیں کیا جی صبح اٹھ کے اسی وی جڑی ہے نا وہ مطلب جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے لگے بعد میں ایک سنجھ آیا ہوگا پایا نا جی تسری جیل جب بند ہو گئے تو آٹھے ورکر جیل جب بند ہو گئے تحریک کیوں نے چلا نہیں ہے تحریک تھے دھوٹی ساری چلتی انٹرنیٹ کے ذریعے پہی ہے انٹرنیٹ ختم تو اسی ختم بٹے نہیں ہو عمران خان صاحب جب نے آپ یوتھیوں کے ساتھ جو ایک اور وعدہ ہے جو ہے نا وہ بھی تو زیرہ زیرہ کر لیا عمران خان کے عوام کے سامنے سٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگاتا ہے پسے پردائے کے پاؤں پکرتا ہے لیکن مصوف کو سیدھا جواب مل گیا ہے فیصل وادہ نے بہت بڑا انکشاف کیا تحریک انصاف نے سٹیبلشمنٹ سے رابطے کی کوشش کی جواب نہیں ملا سٹیبلشمنٹ نے کہا ہم غیر سیاسی ہیں پی تی آئی کو جواب دیا گیا ہے مجودہ حالات میں یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ ایک طرف اپنے کارگونوں کو انٹی سٹیبلشمنٹ کے بیانیے پر تیار کیا جا رہے دوسری طرف انہی کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں اور لادلہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے جی فیصل وادہ صاحب اس سے پہلے بھی بڑے بڑے انکشافات کر چکے ہیں اور ابھی فیصل وادہ صاحب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پسے پردہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان تک اپنے روابط بڑھانے کی اور ان سے ترلا منت کرنے کی کہ آپ لوگ خدارہ ہمارے ساتھ تلقات بہتر کریں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہوں اور ہم لوگ بار بار آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہمارا لڑنا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ مسائل تھا وہ باجوا صاحب سے تھا آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے آپ ہم معافی دیں لیکن میرے خیال میں نئی اسٹیبلشمنٹ ہے کسی پرانے تجربے کو تو ظاہر دوہران نہیں چاہے گی ایک ایسے انسان کو جس نے اپنے محسن پر جو جو کیا بلکہ محسنی اپنے محسنوں کے ساتھ جو جو کیا دیکھیں جن ناموں سے آہ عمران خان کو آہ پکارتے ہوئے میں نے اور آپ نے سنا وہ نام کچھ دشمن بھی آپ کی فوج کے بارے میں یا آپ کی فوج کے سربراہ حق کرنے والے میں نہیں مطلب جانور تک آپ کو کہا گیا آہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے ہماری تاریخ میں جو ہم نے پڑھی ہے وہ کن کو کہا جاتا تھا میرے خیال میں مجھے بار بار بھرانے یا دہرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے یہ میر جعفر اور میر صادق کا جو نام ہے یہ بار بار سنا تھا لیکن اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محسنوں کو اور محسن بھی کون سے محسن بھی وہ آپ کسی فیکٹری کے مالک کو یا کسی مل کے مالک کو یا کسی بڑے بزنسمن کو کسی ایک عام انسان کو جو اس کے پاس کام کر رہا ہے اور اس کی وہ اس کی اس کو ضرورت ہے اس کا پرانا مطلب نیا بندہ اس کو چاہیے تیار کرنے کے لیے تو وہ اپنے ایک ورکر کسی کو یا کسی عام انسان کو اس لیول پہ لے جائے کہ وہ اس فیکٹری اور مل کا مینجر بنا جائے اور وہ تین ساڑھے تین چار سال جوائے کر لیں اور پھر جب ان کے ایک مسائل پیدا ہوں اور وہ آپ کی فیکٹری کو تباہ کر رہا ہو اپنی مل کو تباہ کر رہا ہو تو وہ ظاہر ہے لانے والے جو ہے وہ ان کو سمجھائیں گے اس کو وہاں سے نکالیں گے تو پھر نکالنے کے بعد وہ ان مل مالکان کو یا ملک کرتا ہے دھرتا کو جس لیول کی گھالیاں نکالے میرے خیال میں ساتھ والی فیکٹری والا تو کمز گم اس کو لفٹ نہیں کروائے گا یا جو باپ نگر نکالا ہے تو بیٹا اگر آ گیا تو وہ تو کمز گم لفٹ نہیں کرائے گا عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا اب اس کو پرانے والی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا اس کو جنرل باجوا کہہ لیں یا وہ دوسری جو مہربان تھی ان کا نام لے لیں ان کے بعد عمران خان جو ہے وہ دوبارہ یہ امید کرے کہ اس کو دوبارہ پھر نوکری مل جائے گی جو پہلے کر چکے ہیں تو میرے خیال میں یہ نئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے جائے اس لیے آہ باٹا صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ عمران خان بالکل کوشش کر سکتا رابطے کی لکھنوں کی ڈال نہیں کلنے ہوگا خیار رکھیں اجازت دیں